موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان اور آئی ایم ایف کے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل مذاکرات میں آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی ڈیٹا شیئر کیا گیا پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پور امید ہے توہین الیکشن کمیشن کیس چیئرمن پی ٹی آئی اسد عمر فواد چودری پر فردی جرم آئید نہ ہو سکی الیکشن کمیشن نے کیسز کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی چیئرمن پی ٹی آئی اور بوش ربی بھی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ملتوی کراچی میں نون لیگ وافت کی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات حالد مقبول صدیگی کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی کے لیے نون لیگ اور ایم کیو ایم کا رابطہ اہم قدم ثابت ہوگا خواجہ سعید رفیق کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم کی کوئی بات نہیں ہوئی غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن مزید تین سو افراد زیر حراست سوراب گورڈ اور اطراف کے علاقوں میں آپریشن کے دوران کا وائف کی چیکنگ غیر دستاویزی افراد ہولڈنگ کیم منتقل لاہور میں سموک کی شدت میں زافہ آلودہ تین شہروں میں دوسرا نمبر پاکستان کے موشی حب کراچی کا فرزائی میار بھی مصرے سہد بھارت کا دار الحکومت نائی دہلی فرزائی آلودگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیدا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میشن کے درمیان ہونے والے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل ہو گئے مزید جانیں گے اس اپورٹ میں پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میشن کے درمیان ہونے والے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل ہو گئے میڈیا رپورٹ کے مطابق نگرہ وزیر خزانہ شمشاہ دفتر کی سربراہی میں وقت مذاکرات میں شریک ہوا گورنر اسٹیٹ بینگ اور چیرمن ایف بی آر بھی مذاکرات میں شریک ہوئے وزارت خزانہ ایف بی آر اسٹیٹ بینگ اور وزارت طوانائی حکام نے بھی مذاکرات میں شرکت کی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے مشن کے سربراہ نوٹھن پوٹر نے واف کی قیادت کی ذرائع نے بتایا کہ تیکنیکی سطح مذاکرات میں آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی ڈیٹا شیئر کیا گیا پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پور امید ہے وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف واف نے اپنے مطالبات اور سفارشات سے آگاہ کیا پالیسی سطح مذاکرات پندہ نومبر تک جاری رہیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے جائزے کے لیے آئی ایم ایف کی تمام اہم شرائب پوری کر چکا ہے پالیسی سطح کے مذاکرات نے سٹاف لیول ایگریمنٹ فائنل کیا جائے گا جائزہ مذاکرات کامیابی سے مکمل ہونے پر پاکستان کو 71 کروڑ ڈالرز ملیں گے وزارت خزانہ حکام پور امید ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات میں اقتصادی جائزہ کامیابی سے مکمل ہو جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزارت خزانہ کو سخت مطالبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزارت توانائی وزارت پیٹرولیم سے نئے مطالبات کیے جا سکتے ہیں توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیمن پی ٹی آئی اصد عمر اور فوات چودی پر فرد جرم آد بھی آئیت نہ ہو سکی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیمن پی ٹی آئی اصد عمر اور فوات چودی پر فرد جرم آد بھی آئیت نہ ہو سکی ممبر سن نصار دورانی کی سربراہی میں چار رفنی کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیسز پر سمات کی چیئرمن پی ٹی آئی، اسد عمر اور فواد چودی میں سے کسی کے بھی پیش نہ ہونے پر معاون وکیل نے کیس سلطبہ کی استعداد کی کمیشن سربراہ نصار دورانی نے ریمانس دیے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں تو جیل میں سمات نوٹیفائی کر سکتے ہیں سیکریٹری داخنہ نے بتایا کہ اگر آپ جیل جانا چاہتے ہیں تو نوٹیفائی کر سکتے ہیں جیل میں سمات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ممبر کمیشن نے پوچھا کہ کیا کانون اس کی اجازت دیتا ہے جس پر سیکریٹری داخنہ نے وزارت قانون سے رائے لینے کا موقف اپنایا کمیشن کے پوچھنے پر فواد چودی کے وکیل بولے کہ فواد چودی جوڑیشل ریمانٹ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں ممبر کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی دارہ ہے اس کے اپنے رولز ہیں آئین اور الیکشن ایکٹ کے علاوہ کوئی قانون الیکشن کمیشن پر لاغو نہیں ہوتا بعد ازا الیکشن کمیشن نے کیسز کی سماعت چھے دسمبر تک ملتوی کر دی دوسری جانب چیئمن پی ٹی آئی اور بشربی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی دسٹریک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئمن پی ٹی آئی اور بشربی بی کے خلاف مبیانہ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی درخواست گزار وکیل رزوان ابباسی عدالت کے روبرو پیش ہوئے چیئمن پی ٹی آئی اور بشربی بی کے وکیل شیر افضل مروت عدالت پیش ہونا ہوئے تاہم وکیل کی ادم حاضری پر سماعت ہفتے تک ملتوی کر دی گئی سبل جج قدرت اللہ نے غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 18 نومبر تک ملتوی کی کراچی میں نون لیگ اور ایمکی ایم پاکستان کے رہنماؤں نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اس موقع پر خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ پرتپاک استقبال پر ایمکی ایم کی قیادت کے شکر گزار ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کراچی میں نون لیگ اور ایمکی ایم پاکستان کے رہنماؤں نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اس موقع پر خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ پرتپاک استقبال پر ایمکی ایم کی قیادت کے شکر گزار ہیں مزید لیگ نون کے رہنماؤں خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم کی کوئی بات نہیں ہوئی جبکہ نون لیگ اور متحدہ قومی مومن پاکستان کے اتحاد سے پورے پاکستان کا فائدہ ہوگا ایمکی ایم پاکستان کے کنوینئن خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملکی سلامتی کے لیے نون لیگ اور ایمکی ایم کا رابطہ اہم قدم ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک کو بہت بہرانوں کا سامنا ہے پاکستان کے آئین کو بہتر کر کے عوام دوست بنانا ہوگا خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم کی کوئی بات نہیں ہوئی پاکستان میں موجودہ جمہوریت کو عام آدمی کی جمہوریت میں بدلنا ہے میسا کے جمہوریت کو آگے بڑھائے اور میسا کے معیشت پر بات ہو کراچی کو کھنڈرات بنایا گیا ہے کراچی کو نظرانداز کیا گیا استحاد پر پہلے مرحلے میں بات کی جائیں گی پیر پگارہ سے جو بات چیت ہوئی وہ بھی آگے بڑھے گی میڈیا سے گبتگو سے قبل مسلم لیگ نون کے وقت نے کراچی میں متحدہ قومی مومن پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی جس میں ایمکیو ایم کے رہنماؤں نے انتخابات اور انتخابات کے بعد کے لئے مطالبات سامنے رکھے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور ایمکیو ایم رہنماؤں کے دمیان کراچی میں ملاقات ہوئی جس میں سن کی سیاسی صورتحال انتخابی سیاست سن میں نئی حکمت عملی سمیت دیگر امور سیرے غور آئے ذرائع کے مطابق ملاقات میں تین اہم آئینی ترامیم بھی وقت کے سامنے رکھی گئیں دونوں جماعتوں کے دمیان رابطوں اور معاملات کے لئے تین تین عراقین پر مشتمل کمیٹیاں بھی تشکیل دی جائیں گی واضح رہے کہ پانچ روز قبل ایمکیو ایم کے وقت نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے لہور پر ملاقات کی تھی اور دونوں سیاسی جماعتوں نے آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان کیا تھا قبل حضی دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے دمیان ملاقات میں سن خصوصاً کراچی اور ہیدرابات میں دونوں جماعتوں کے معاوین ممکنہ انتخابی اتحاد سیڈ ایڈجسمنٹ سمیت دیگر معاملات زیر خور آئے تھے جبکہ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور سن میں بڑا انتخابی آلائنس بنانی کے لئے معاملات پر بھی خور کیا گیا کراچی کے علاقے سہراب گوٹ اور علاصف اسکوائر میں غیر قانونی تاریکین وطن کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا مزید احوال اس سپورٹ میں کراچی کے علاقے سہراب گوٹ اور علاصف اسکوائر میں غیر قانونی تاریکین وطن کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا پولیس کے مطابق سہراب گوٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں غیر قانونی مقیم تاریکین وطن کے خلاف آپریشن کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے گزشتہ شب بھی سپی سہراب گوٹ کی سربراہی میں علاصف اسکوائر اور اس کے اطراف میں سرچ آپریشن کیا گیا ایس پی سہراب گوٹ کا کہنا ہے پانس سو کے قریب فلیٹس کی تلاشی لی گئی سو سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ایس پی عزیز احمد کا کہنا ہے کہ قوائف مکمل نہ ہونے پر مشتبہ افراد کو ہولجنگ کیم منتقل کیا جا رہا ہے پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس آپریشن میں خواتین اہلکاروں نے بھی حصہ لیا آپریشن کے دوران سیکڑوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا اس موقع پر ایسے تمام افراد جن کے قوائف مکمل تھے کو رہا کر دیا گیا جبکہ قوائف مکمل نہ ہونے والوں کو کچھ وقت دیا جا رہا ہے کہ وہ قوائف مانگوا کر مطالقہ حکام کو چیک کرا دیں درست ہونے کی صورت میں انہیں رہا کر دیا جائے گا ورنہ سلطان آباد کیا منتقل کیا جائے گا آپریشن میں لیڈیز پولیس اہلکار بھی بڑی تعداد میں حصہ لے رہی ہیں آپریشن کا سلسلہ تین گھنٹے سے زائد جاری رہا اس دوران غیر قانونی تاریخی نے وطن کے خلاف آپریشن میں تقریباً پانچ سو فلیٹس کی تلاشی لی گئی اور تقریباً تین سو افراد کو تفشیش کیلئے حراست میں لیا گیا ایک خاندان کو غیر دستاویسی پایا گیا قوائف مکمل نہ ہونے پر مشتبہ افراد کو ہولڈنگ کیم منتقل کیا جا رہا ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں صوبہ پنجاب کا دار الخلافہ لاہور دوسرے نمبر پر ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں صوبہ پنجاب کا دار الخلافہ لاہور دوسرے نمبر پر ہے ائر کالیٹی انڈیکس سے مطابق پاکستان کے معاشی حب کراچی کا فضائی میار بھی مزرے صحت ہے کراچی آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پانچ میں نمبر پر ہے جس کے فضائی آلودگی آج 182 پریٹیکنیٹ ریکارڈ کی گئی تفصیلات کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں لاہور آج پھر دوسرے نمبر پر گزشتہ روز بارش کے بعد اس موق میں کمی ہوئی تھی تاہم لاہور کی فضائی میار آج انتہائی خراب ہے ائر کالیٹی انڈیکس سے مطابق آج صوب لاہور کی فضائی خطرناک حد تک مزرے صحت تھی جس کے فضائی آلودگی 381 پریٹیکنیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ائر کالیٹی انڈیکس سے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں بھارت کا دار حکومت نئی دہلی فضائی آلودگی کے لحاظ سے پہنے نمبر پر بغداد تیسرے اور کالکتاک چوتھے نمبر پر ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی